دعا گیا میرے وفدار پرندے میرے چانسار دوست کیا خبر لیا ہے آقا سامری کے دربار سے آپ کے آزادی کا فرمان لیا ہوں میں اس کے رہائی کا سامان لیا ہوں میرے آقا کہ دلش میں اس کے عامل شیشے کے قید رانے کو برباد کرے گا اور آپ کو آزاد کرے گا میرے آقا سچ چاپ آش چاپ آش میرے سمجھدار پرندے آقا سامری تجھے لمبی عمر دے تو جھٹ پٹ مجھے اس قید سے آزاد کر دے ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے بھئے آزاد ہو گیا چادوگر جبران تیرا شکر گزار ہے تُو سچ مچ بڑا چانی سار ہے وفادار ہے آج تُو نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا آ چل اس منحوس گار سے چل نکل میں اس دگاپاز ملکہ انگارہ اور جنہیں غبار کو ایسا سبت سکھاؤں گا کہ جب لکھاک کے تھا کہ انسان یاد رکھیں گے جبران کے چام سے بھی ڈریں گے آپ نے سچ کانے دے آنکھا یا سامری اپنے دلستی حساب میں مجھے پناہ دے میری حفاظت کر میری حفاظت کر آنکھا سامری چکر آنکھا سامری چکر آنکھا باجی حضور جب سے آپ کو ہکاک سے اس لازوال بھوست کا نظرانہ لے کر آئی ہیں آپ کے اس نئے نئے حسن کے آگے صدیوں پرانی چاند کے جلوے بھی پرانے لگنے لگی ہیں ہاں باجی حضور آپ کی جلووں کے آگے تو چاندہ کی چاندنی بھی پوری لگنے لگی ہے پوری تو میں ہو گئی ہوں اے بزرد خاتون تم کون ہو مجھے نہیں پہچانا میں تمہارے کرتوتوں کا انجام ہوں تمہارے گناہوں کا خامیادہ ہوں گناہ تم نے کیے اور خامیادہ میں بھگت نہیں ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اچھا آپ کو بڑی معصوم سمجھتی ہو اے گناہ کی پتلی میں تمہارے سارے کرتوت جانتی ہوں یہ تمہیں تھی نا جس نے ان عاشق مزاج نوجوانوں کو لوٹا اور انہیں دربدر کا بھکھاری بنا دیا میں نے اپنے جلووں کی دکان ضرور سجا رکھیں مگر یہاں میری جلووں کے خریدار بند کر آنے والے ہر نوجوان کو میں پہلے ہی دن انجام سے آگام کر دیتی ہوں اور میرے خبردار کرنے پر بھی اگر کوئی نوجوان سمجھلنے کی بجائے تباہ کردانا میں اٹھارہ سو برس سے اٹھارہ برس کی حسین اور جوان تھی اور آج میں اٹھارہ سو برس کی پوڑھی ہو چکی ہوں اٹھارہ سو برسوں سے جوان اور حسین تھی کہیں تم شبہ پری تو نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوا ہے میرے ساتھ میں جبی اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے مگر میں نے تو اسا کچھ بھی نہیں کیا میں آبیشہ باپنے پل پر زدہ جوان رہنا چاہتی تھی مگر اس کے لئے میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا تم نے جو مجھے اشرفیاں پر تھیلی دی تھی وہ میں سوکا تھا اس تھیلی کی دولت جوتی تھی وہ تو میری اشرفیاں اشرفیاں نہیں تھی مگر مگر تھیاں میں نے وہ اشرفیاں نظرانے کی طور پر آبیشہ باپ کے آگشار میں ڈال دیئے تھے اور میں مودھوں نہیں گئی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی جھوٹے نظرانے کے سبب اثر اُلتا ہو جائے گا اور میری جوانی بڑھاپے میں اور میری خوبصورتی بچورتی میں بدل جائے گی اگر وہ اشرفیاں جھوٹی تھی تو میں نے تمہیں دھوکا نہیں دیا کیونکہ یہ بات میں بھی نہیں جانتی تھی ست پوچھو وہ دھوکا ہم دونے کے ساتھ ہوا ہے جادوگر جبران مجھے جادوی اشرفیوں کی تھیلی دے کر جادوی انڈا لے گیا وہ کے پاس وہ ہے میں نے بھی جادوگر جبران کو تو میں نہیں چھوڑوں گی اسے بھی آبے شباب میں بے نکاب کر دوں گی اس کے اُلٹے سر سے وہ سکڑوں برس کا بورا ہو جائے گا اور چند سالوں کے بعد موت اسے تبوچھ لے گی اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہتے سرزا کی حق دار تو تُو بھی ہے وہ جھوٹی دولت آخر تُو ہی لے کے آئی تھی میرے پاس تُو نے اپنے حسن کو نمائش کی چیز بنا دارا تھا دیکھ میں تیرے حسن کی نمائش کیسے لگاتی ہوں تجھے اے بلیت کی تصویر کیسے بناتی ہوں لوگ تجھے دیکھیں گے اور نصیحت پکڑیں گے نہیں مجھے فاپ کر دو ہر کس نہیں مجھے فاپ کر دیں ہمارے 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 ہاں تلسمی مرندے ہاں سامری کی بلائیں میرے ساتھ ہیں اب میرے جادو کا اثر نہیں میرا کہہر دیکھ انگارہ کا حشر دیکھ دیکھ کی میں کیا کرتا ہوں دکھائیے مرے آنکا وزب ہو گیا ملکہ انگارہ وزب ہو گیا گزب ہمارے بغیر گزب کیسے ہو گیا گزب دھانا ستم کرنا انگارہ کا کام ہے انگارہ کا ہمارے ہوتے گزب دھانے کی جرت کوئی کیسے کر سکتا ہے جس گزب کی بات کرتی ہے آگ مہل کی ادنا کنیز کنیز گستاخی کی مافی چاہتی ہے ملکہ انگارہ مگر یہ بچہ گونی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے بچہ گونی کیسے بچہ گونی آگ مہل کی تلس میں آگ بچ چکی ہے بھرکتی ہوئی آگ کے شولے خاموش ہو چکے ہیں مقدس آگ کے محافظ اور پہہے دار موت کی نیند سو چکے ہیں ملکہ کیا بکواس کرتی ہے تو یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے گرہ ہو سکتا ہے جادو گروں کا شرچار سامری چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے موسیقیں اگر کہ تم تو شیشے کے تلس میں کھائے پھانے میں تھے وا کین خانہ میں کر دیا ایتھگا لگ آز بلکا میں شولا ہوں آگ ہوں میں انگارا ہوں انگارا نادان چدگر پل بھر میں تجھے جلا کر راک کر دوں گی مجھے نہ اُلج ورنہ تیری ہستی مٹا کر ہاک کر دوں گی مجھے نہ اُلج میرا آنکھا سو بلاؤں کی ایک بلاؤں ہے تیرے بس کیا ایک گھر آنکھ اتنا اتراتی ہے رکاس آنکھ کی طرح بھل خاپی ہے بچ زبان پر اندھے خاموش خاموش میں میں تیرا تیرا مو نوش دوں گی اب تیرا جادو نہیں چلے گا تیرا 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 مو نوش دیں گا موسیقی ہنڈی آگ لے کر بھاگ نکلیے بھوٹ یہ سمادی سے ہنڈی آگ جنہیں غبار اب تیری باری ہے تو ہی یہ آگ مجھے دے گا ہاں 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 گه بہتانه گه باش اللہ . سنوات ندم ایسا ماہو ماہو دلالا آقا موسیقی موسیقی جلال یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ کیا کہہ رہی ہوں میں جبین میں سچ کہہ رہی ہوں جلال میں نے اپنے حسن کو بکاؤ بنا دیا تھا میں نے اپنے حسن اور جوانی کی نمائش لگا رکھی تھی سو مقدر نے مجھے عبرت کی تصویر بنا ڈالا جو لوگ میری جاہد میں لٹ جایا کرتے تھے اب مجھے دیکھتا نفرت سے لٹ جایا کریں گے سنم اب پتھر کی سنم بڑھ کر رہ گئی ہے اسے صرف نفرت کی جا سکتی ہے محبت نہیں میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا میں جاتی ہوں جلال میرے لئے یہ دنیا سے تمہاری محبت سچی ہے محبت سے کابل نہیں ہوں جلال میں ایک خودگرس اور خودپرست حسینہ ہوں جو صرف نفرت کے کابل ہے مجھ سے نفرت کرو جلال اور لڑ جاؤ لڑ جاؤ جلال لڑ جاؤ نہیں بہتوین سنم یہ نہیں ہو سکتا میں نے تم سے سچی محبت کیا اور سچی محبت وہ ہوتی ہے جو پتھر کو بھی انسان بنا دیتی ہے اس میں بھی محبت کی روح ڈال دیتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یا آج تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو جلال مہجبین بھلے تم اسے محبت کا اقرار نہ کرو مگر تمہاری آنکھیں تمہاری نظریں شرم کے بوز سے جھکی ہوئی تمہاری بل کے سب مل کر اقرار کر رہی ہیں مہجبین کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جلال تم سال بھر مجھ پر ہزاروں اشرفیاں لٹاتے رہے مگر میں تمہیں محبت کی ایک سچی نظر بھی نہ دے سکی مگر آج تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک بھی اشرفی نہیں تھی پھر بھی میں نے تمہاری محبت کا انگول خزانہ پھلا اچھا ہوا جلال مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی اور میرا یہ حال ہوا مگر تمہیں یہ نہیں بتایا مہجبین کہ تمہارا یہ حال ہوا کیسے بُرے لوگوں سے دوستی کا انجام صدا بُرا ہوتا ہے نا میں نے جادوگر جبران کا ساتھ دیا اس نے مجھے مرگر سعادت کے بدلے ڈولت دی وہ ڈولت چھوٹی تھی میں ہے سونے کے سکوں کا آنکھ تھا وہ ڈولت میں نے لے جا کر وہے کام میں شباب پری کو دے دی شباب پری نے وہ ڈولت آبے شباب میں ڈال دی جھوٹے نظر آنے کے تہر آبے شباب کا اثر جاتا رہا جب شباب پری نے آبے شباب کا پانی پیا تو آبے شباب کے اُلٹے اثر کے ذریعے وہ ہزاروں برس کی بھوڑی بن گئی آبے شباب پری نے یہاں آکر تم سے انتقام لیا میں سب سمجھ گیا میں سبیں مامو جبران کو اپنے پرکوتوں کی سزار ضرور ملے گی اب تو تم مجھ سے روز ملے آیا کر ہوگے نا اب تو تمہیں ایک ہزار اشکیت دینے کی بھی ضرورت نہیں رہی یہ تو چاڑتا ہے کہ تم سے زدہ نہ ہو بجبوری ہے بجبور تو میں ہوں جو اس تصویر میں کہہ دوں تم تو آسکتے ہو نہیں آسکتا میں کبھی نہیں آسکتا بات اصل میں یہ ہے کہ تمہاری طرح میرے بھائی گلال کو بھی جنہیں گل فرام میں دلنے ڈھولنے سے بجبور کر دیا ہے اس کا آبا جسم پتہ کا بنا دیا ہے میں اسے ملنے جا رہا ہوں اور جنہیں دولت پر ساتھ مجھے وہ شیطان بھل فرام کے پیچھے کوئی کار تک جنا ہوگا جلال جب تم سے سچی محبت نہ تھی تو ہم روز ملا کرتے تھے اور اب تم سے سچی محبت ہو گئی ہے تو جدائی ہمارا مقادر کیوں بن گئی ہے جلال شاید خدا اس طرح ہماری محبت کا انتہان دے رہا ہے اللہ ہماری محمد کو اور آپ کو اپنی مہم اور مقصد میں کامیاب کرے جلال انشاءاللہ اچھا مہجبین آپ مجھے جا سکتا آپ مجھے جا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی